اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اللہ نے ان کی شان کو بیان فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا آج لوگ دنیا کی وراست پر لڑ رہے ہیں جگڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لائی جگڑے اور جناب ترہ ترہ کے معاملات ہیں وجہ کیا ہے جناب اتنی جگہ میری اتنی جگہ اس کی اتنی زمین میرے نام اتنی جائداد میرے نام میں اصلی وارث ہوں بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے لیکن یہ تو چند دن کی وراست ہے لیکن خود سوچو پانچ وقت نماز پڑھنے کے بدلے اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا کتنی بڑی شان ہے اسے بندے کی جسے اللہ جنت کا وارث بنائے گا اور جنت کتنی شان والی ہے جنت کتنی شان والی ہے آج کروڑ پتہ کروڑ پتی بندہ ہو عرب پتی کھر پتی بندہ ہو لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ مجھے یہ چیز چاہیے خیال آئے فوراً چیز سامنے آ جائے نانا نوکر کو بلانا پڑے گا نوکر کو آواز دینی پڑے گی آرڈر دینی پڑے گا حکم چلانا پڑے گا بات کرنی پڑے گی اظہار کرنا پڑے گا تب چیز ملے گی لیکن فرمایا اس جنت کی کیا بات سننا چاہتے ہو فرمایا تمہارے لیے میں نے وہ جنت تیار کی ہے جہاں تمہیں کہنا نہیں پڑے گا تمہارے دل میں خیال آ جائے گا اللہ تمہاری ہر خائش کو پورا فرما دے گا توجہ فرمائیں آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے میں یہ چیز چاہتا ہوں میرے سامنے یہ چیز آ جائے فرمایا تمہارے دل میں خیال آنا کے آنے کی دیر ہوگی پوراں وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی فرمایا ہوا میں جنت میں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے گا دل کرے گا یا اللہ یہ پرندہ پکا ہوا میرے سامنے آ جائے کھانے کا دل کرے گا جواب آتا ہے تیرے دل میں خیال آئے گا فوراں وہ پرندہ اڑتا ہوا پرندہ فوراں پک کر بن کے تیار ہو کے کھانے کی صورت میں تیرے سامنے آ جائے گا یا بازرات کی تو یعنی اتنی بڑی شان والی جنت اللہ نے اپنے پیارے مومن بندوں کو عطا فرمائی ہے کون سے بندے جو پانچ وقت نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں پانچ وقت نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں توجہ ادھر رکھیں پانچ وقت نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کیسے ہوتی ہے حفاظت کہتے ہیں کس کو ہیں حفاظت توجہ فرمائیں گھر ہے نا آپ کا گھر اگر پیسہ گھر میں موجود ہے تو آپ کیا کریں گے جناب چوکی دار رکھیں گے کوٹھی بنگلہ ہے جناب آپ کو خطرہ جان کا دولت کا مال کا آپ کیا کریں گے جی چوکی دار رکھیں گے تاکہ میرا گھر حفاظت میں رہے اب مجھے آپ بتائیں نماز کی حفاظت کیسی ہوگی نماز کی حفاظت یہ ہے جن چیزوں کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے نا ان چیزوں کو دور کر دیں نا پاکی کو دور کر دیں فضول کاموں کو دور کر دیں فضول چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں گندی اور بری صحبت کو چھوڑ کے اچھی صحبت اختیار کر لیں یہ نماز کی حفاظت کے لاتے ہیں آپ خود سوچیں جب آپ پاکی کا خیال نہیں کریں گے تو کسی بندوں میں آخستان ہے جناب آو جی نماز پڑیے وہ کاری صاحب کپڑے پاک ہوئی یہ اکثر آپ سوال کا جواب یہ جواب آپ سنتے ہیں لوگوں سے پاک ہوں یا نہ ہوں جواب یہ ہوتا ہے کاری صاحب کپڑے پاک ہوئی پہلا تو جواب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس سے پوچھو کہ جناب کپڑے پاک نہیں ہے اس سے یہ بھی سوال کیا کریں آپ کو پتا ہے نماز فرض ہے یہ بالکل فرض ہے کیا یہ نہیں پتا کہ نماز کے لیے کپڑے پاک رکھنے یہ کس کی ذمہ داری ہے مسلمان کی ہم شادی بیعہ باقی معاملات میں جاتے ہیں تو اپنا آپ سب کچھ سیٹ کر کے جاتے ہیں دو ہفتے پہلے مہنے پہلے جناب چنگے 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 نو آرڈر دینے چنگا جا جوڑا تیار کرنے کوئی لیٹ آپ کو دعوت دے نا شادی کی تو آپ کہتے ہیں یار بڑی لیٹ آپ نے دعوت دیئے یار میں نے تیاری بھی کرنی تھی میں نے کپڑے سے لوانے تھے بڑی تیاری کرنی تھی تو یعنی نماز کی تیاری کوئی نہیں شادی بیعہ کی تیاری دنیا کے معاملات کی تیاری کے لیے ہمیں ہفتہ دو ہفتے مہینہ چاہیے تو نماز کے لیے ہمارے پاس پانچ منٹ نہیں ہے کہ ہم پاک کپڑے پہن کے باوضو ہو کے مسجد میں آگے یہ ہے نماز کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو اچھا ہوگا کیا اللہ تمہیں جنت کا وارث بنائے گا دس سال نہیں بیس سال نہیں تیس سال نہیں چالیس سال نہیں پچاس سال نہیں سو سال نہیں بلکہ فرمایا تمہیں جنت کا اللہ ایسا وارث بنائے گا اگر تم جنت میں جاؤگے کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤگے جنت میں ہمیشہ تمہیں اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا جے میں بیکھا عملا بلے اور حضور نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے والا ایک نماز پڑھے گا دوسری نماز پڑھے گا تیسری نماز پڑھے گا چوتھی نماز پڑھے گا پانچ بھی نماز پڑھے گا فرمایا پانچ وقت باجمات اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا اللہ اس کو سارے گناہوں سے پاک فرما دے گا سارے گناہ اس کے دور ہو جائیں گے اللہ کے معبوب نبی نے فرمایا تمہارے گناہ دور ہو جائیں گے نماز پڑھنے کی وجہ سے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سچی توبہ اور خلوص دل سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک گناہ میرا ماں پہ وے کھے تے دے وے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا اللہ وے کھے تے پردے پاون والا یہ اللہ کی رحمت ہے آپ نماز پڑھ کے تو دیکھیں رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں رب بخشنے والا ہے روف الرحیم ہے کریم ہے وہ نینانوے قتل کرنے والے سو پورے کر دیئے قتل بنی اسرائیل کا وندہ توبہ کی نیت سے نکلا اللہ نے سارے گناہ ماف کر دیئے نینانوے قتل کیے تھے تو ایک بندے کے پاس گیا کہنے لگا یار میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا جی نینانوے قتل اس نے کہا یار نینانوے قتل کر کے توبہ کی بات پوچھتا ہے تیری توبہ تو کبھی قبول نہیں ہوگی اتنا بڑا گناہگار اس نے کہا ویسی توبہ قبول نہیں ہوتی جلو سنچری پوری کر لینے اس نے سو پورے کر لیئے سو بندے قتل کر دیئے پھر دل میں خیال آیا امید جا دی کہ شاید میری توبہ قبول ہو جائے ایک راہیب کے پاس گیا اللہ والے کے پاس گیا کوئی اللہ والا تھا اس نے کہا میری اللہ توبہ قبول کرے گا اس نے کہا کیا کیا ہے تُو اس نے کہا تیرے گناہ تھوڑے ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت تھوڑی نہیں ہو سکتی گناہ چھوٹے ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں ہے کیا کروں کہا فلان جگہ سامنے چلا جا وہاں نیک لوگ ہیں اللہ کے پیارے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں چلا جا نیک لوگوں میں جا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر تو وہاں جا کر توبہ کرے گا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ گیا کہ میں توبہ کروں گا رستے میں آدھے رستے میں پہنچا اسے موت آ گئی روپ رواد کر گئی زمین پہ گرا مر گیا رحمت کے فرشتے بھی آ گئے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے جگڑا کرنے لگے رحمت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے عذاب والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے رحمت والے کہنے لگے توبہ کی نیت سے نکلا تھا ہم لے کے جائیں گے عذاب والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے اس نے گناہ بوت کیے سو قتل کیا ہے اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جگڑا نہ کرو زمین نہ پو اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں زمین نہ پی گئی ایک روایت کے مطابق زمین نہ پی گئی تو زمین کے مطابق وہ اپنی بستی کے قریب تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا زمین سکڑ گئی وہ لوگ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا اللہ نے فرمایا اے میرے نیک اے میرے رحمت کے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا جس نے توبہ کی نیت کر لی اگر توبہ کی نیت کر کے وہ مر بھی گیا میں اس نیت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا تو آپ اندازہ فرمائیں جب بندہ پانچ وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ توجہ فرمائیے گا اللہ نے فرمایا ان صلاة تنہا فرمائیہ پیشک نماز برائیوں سے بھی روکنے والی بےہائیوں سے بھی روکنے والی جب بندہ نماز پڑے گا بےہائیوں سے رک جائے گا گناہوں سے رک جائے گا لیکن آج ہم نماز پڑھنے کے باوجود بےہائی سے کیوں نہیں رکتے تو جواب آتا ہے بجا صرف یہی ہے ہم نے نماز تو پڑی ہے مگر نماز کا حق ادا نہیں کیا پڑی ہے مگر نماز کا حق ادا نہیں کیا اگر ہم نماز کا حق ادا کرتے تو یقینی طور پہ وہ نماز ہمیں برائیوں سے بچا رہے ہیں اصلا نماز جو انہیں اندھے خیال کر یا نوکری علی سیڑ یا کارا علی سیڑ یا بزار علی سیڑ میں جا ساں سے ایک کر ساں سے ایک کر ساں فلان 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 نماز میں ہے جسم نماز میں ہے دل کہیں اور لیکن فرمایا نماز ایسی ہو نماز ایسی ہو دل بھی تمہارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تمہارا جسم بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں پانچ وقت حاضر ہو کر کہہ دو اے میرے مولا میں ظاہری طور پہ بھی حاضر ہوں باطنی طور پہ بھی حاضر ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کیا کہتا ہوں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے کہا اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ ظاہری طور پہ بھی حاضر ہو جاؤ کلبی طور پہ بھی حاضر ہو جاؤ دل فلانے کو جا کے میں نے تجھے دل دے دیا ہج کل ساڑے جناب اللہ معاف فرمائے نوجوان بس غیر مسلم اور اسلام دشمن لوگوں کی وہ ساری چیزیں دیکھ کے کہتے ہیں جی میں نے فلانے کو دل دے دیا دل دینا ہے تو اللہ کو دو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دل پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو کہہ تو یا اللہ یہ دل ہے تو تیری یاد اور تیری محبت اس دل میں موجود ہے بس تیرے محبوب کی محبت موجود ہے اور کوئی نہیں ہے یہ ہے دل دینا اور اس کا سلح بھی ملتا ہے آج جگہ دل دے سو تو پھوک رہیں کھا سو زلیلی ہو سو خجلی ہو سو برباد ہو سو عذاب نے مستحق ہو جا سو لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دل پیش کر دے اس کے محبوب کے در انبر پہ اپنا دل پیش کر دے تو فرمایا پھر وہ دل اللہ خالی نہیں لٹاتا اس کو اپنے نور سے اللہ بر دے اپنے نور سے بر دیتا ہے اور پھر اللہ کریم دنیا کی بھی اسے عزت عطا کرتا ہے اور آخرت کی بھی اللہ ایسی عزت عطا کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ فرما دے گا میرے فرشتوں اس سے حساب نہیں لینا اسے بے حساب جنت میں داخلہ اتا کر دو یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے دل دنیا کو نہیں دیا دل مجھے دے دیا تھا یہ ہے محبت خدا یہ ہے محبت الہی اللہ نے محبت کرنی کوئی نہیں رسول نے محبت کرنی کوئی نہیں باقی سارے نے کرنی جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نحو آپ فرماتے لوگو میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آقا کریم ایک درخت کے قریب چلے گئے آقا نے اس درخت کی ٹینیاں ہلانی شروع کی اس میں سے پتے گرنے لگ گئے میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں عرض کی یا رسول اللہ آپ درخت کی ٹینیاں ہلا رہے ہیں پتے گرتے جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا پھر سمجھ لے جو پانچ وقت نماز پڑھتا رہے گا اس کے گناہ بھی ایسے گریں گے جیسے یہ پتے گر رہے ہیں اور میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی بندہ پانچ وقت اپنے نہر کے قریب نہر میں غسل کرے کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گی ساتھ ساتھ گفتگو بھی سماعت فرمائے اور اپنا اپنا حصہ شامل فرمائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچھل باقی رہے گی صحابہ نے عز کی یا رسول اللہ جو بندہ پانچ وقت نماز جب پانچ وقت کوئی بندہ نہر میں غسل کرے گا یقینی طور پہ اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہے گی میرے آقا نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پانچ نمازیں پڑھتا ہے فرمایا اس کے گناہ بھی ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے پانچ وقت غسل کرنے سے میل کچھل دور ہو جاتی ہے یہ شان ہے نماز پڑھنے کی لیکن جیڑے نہیں پڑھنے انہیں بھی سنو پھر عذاب وعید سنیں آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے آقا نے فرمایا اس بندے کا قیامت والے دن حشر ہوگا کافرون کے ساتھ حامان کے ساتھ بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کارون فرون حامان جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہے ہیں حدیث پاگ بیان کر رہا کتنی سخت وعید ہے کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں فرون کے ساتھ کارون کے ساتھ حامان جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کھڑا رہوں حسن تے کہنے ہیں جناب ہم کہتے ہیں کہہ دی جناب حسن تے حسین نالو سان حسن تے جناب مولا علی نالو سان حسن تے جناب غصے پاگ نالو سان گیاروی پکانے ہیں جناب گیاروی منانے ہیں لیکن فرمایا نماز نہیں پڑھو گے تو پھر ان کی خوش فہمی بھول جاؤ کہ ان کے ساتھ کھڑے رہو گے فرمایا بے نمازی کافروں کے ساتھ کھڑا ہو خاجہ مہینوں نے کسی اجمہری جیسے ایسے اللہ کے پیارے غصے جلی جیسے اور اللہ کے محبوب کے پیارے نواز حسین کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہو نا ان کے قریب ہونا چاہتے ہو فرمایا پھر ان کا سجدہ بھی یاد کر لو حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے اگر چاہتے ہو قیامت والے دیر ان کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی نماز کو ادا کرنا پڑے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ گولِ رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہروں پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا کسور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ گولِ رسول ہے دعا ہے اللہ کریم ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کوشی فرمایا کریں باجمات نماز ادا کریں اپنی مسجد کو آباد کریں اگر کسی وجہ سے نماز باجمات رہ جاتی ہے تو کوشی فرمائیں کہ گھر میں یا جان بھی ہوں ادا کرنا جان پوچھ کے نماز چھوڑنا باجمات چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ واجب ہے واجب کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے وہ ایک مسئلہ بھی میں وہ ذہن میں آ گیا بات کر رہے تھے ہم چلے میں سنا دوں آپ اگر بوکی عالت میں اور آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے بہت سخت بوک لگی اور کھانا سامنے آ گیا تو جماعت کا ٹائم ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں پھر نماز میں شامل ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ابھی آپ نماز کا ٹائم ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے ابھی کھانا بھی سامنے نہیں آیا کھانے کو بھی دیر اور ابھی اتنی شدید بوک بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار پہلے کھانا کھاؤں گا جماعت بعد میں یہ گناہ کبیرہ ہے کھانا بوک کی عالت میں سامنے آ گیا پھر آپ پہلے کھانا کھائیں پھر جماعت اگر رہ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اجازت ہے لیکن جان پوچھ کے جماعت چھوڑنا گناہ ہے اور اسی طرح جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ آپ جمعہ کی جو پہلی ازان ہے کوشش کیا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہم سے بے اتیاطی بھی ہو جاتی ہے عمل کی کتائی بھی ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کوشش یہ فرمائے کہ پہلی جیسی ازان ہونا پہلی ازان جمعہ کی پہلی جو ازان ہوتی ہے میرے خیال میں ابھی بارہ بج کے چالیس منٹ پہ ہو رہی ہے تو آپ پہلی ازان سنتے ہی جمعہ کی تیاری کریں خریدو فروغ ترک کر دیں کھانا پینا ترک کر دیں وہ جو انہیں جیسے ارز کیا اگر کھانا بھو کی عالت میں سامنے آجائے وہ لگ مسئلہ ہے لیکن ویسے کوئی سی اور کام ہے مشغول نہ ہوتا کہ آپ کی جمعہ کی تیاری میں دیر ہو جائے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے سنتے ہی جمعہ کیلئے جب بھلایا جائے آپ فوراں نماز کے لئے نکل جائیں تیاری کے لئے تو دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو